اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمت اللی العالمین حضرات محترم اے اساں سارے ہنے خوش نصیبی ہے آج ایک مرتبہ پھر خدا دے اس محبوب دبار کا چھاہ جرائیں جیڑا عرش والیان دے بھی محبوب ہے تف عرش والیان دے بھی محبوب خود بطنو خوش نصیب سمجھ دے ہویا خود نو پختہ آلہ سمجھ دے ہویا جیڑا پختہ آلہ ہوندہ ہے او ہی حضور دے ذکر چوندہ ہے تے جنو حضور دے ذکر پسند کرلوے خوش نصیب بندہ کونی ہوندہ اچھی باتنا بولو سبحان اللہ کیونکہ کافی جانے پہشانے چیرے کہ میرے سارے براہن ہیں ماشاءاللہ اللہ انہ دے محبت نو سلامت رکھے میں دل دیا تھا گرائیا نال مبارک بات پیش کرنا خصوصا بالخصوص بھائی نازم علی صاحب بھائی نویز صاحب جوید صاحب اور انہ دے دیگر رفقہ کار بھائی محمد صاحب فردن فردن نالوان تے گل طول پکڑ جائے گی تے میں سارے انہوں جنہیں حضور دے ملاد نو سجانے چھے جتنا بھی حصہ پایا جنا ہی انہیں کوشش کیتی اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اس دعا دنال آجتی محفل دا آغاز کرنے کہ اللہ پاک میری اور توارٹی حاضری بارگاہیں اکدس دے اندر قبول فرمائے محبت نے ایک باری سجد بلند کر کے بولوکا سبحان اللہ یقین کر جو سرکار جانتے ہیں سرکاراں دیمیر بنی ہیں یہ کم تو لے کہ اہہون تک کوئی ایسی رات نہیں جیڑا ایسی کھالی بیٹھے ہوئے تھے جیو جیو ہی حاضری ہوئے قبول فرمانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تو غیت بلند کر کے بولو نعرہ رسالت اللہ دے پیارے محبوبتہ جیڑا نعنہ جتنا ہو سکے بلند لیا کرو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ تھوڑا اچھی بولو جنہوں حضور دیان دی خوش ہوئی ہے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ حضرت محترم آج کی معفل کا بقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں تو ان سے قبل کاری قرآن کو دعوت سخن دینا ہے کاری قرآن کو دعوت سخن دینے سے پہلے میں بس یوں ہی کہوں گا کہ کہیں اہل علم سے فرمان جا کے سن بہت بڑا شعر دے رہا ہوں کہ کہیں اہل علم سے فرمان جا کے سن حمد اور نات کا دیوان جا کے سن ہو جائے گی قدر تجھ کو تلاوتوں کی ارے ایک بار حسین سے قرآن جا کے سن ہو جائے گی قدر ہو جائے گی قدر تجھ کو تلاوتوں کی ایک بار حسین سے قرآن جا کے سن تو قرآن کیا ہے قرآن محمد عربی کی میٹھی بولی کا نام ہے سید پی ناصر حسین چشتی چالی صاحب آپ لکھتے ہیں یہ گالچ محبت دی چولی نہ ہندی یہ گالچ محبت دی چولی نہ ہندی کسے دیوی پور باش چولی نہ ہندی بھلا کون قرآن موپر دا ناصر یہ میرے یاکتہ دی بولی نہ ہندی بھلا کون قرآن موپر دا ناصر یہ میرے یاکتہ دی بولی نہ ہندی تو قرآن کی یہ کہ سارا قرآن مجھے تیرا رنگیں بیان لگتا ہے اس کا ہوں کاری کہ یہ تیری زبان لگتا ہے جب بھی سوئے افلاق نظر اٹھتی ہے ناصر چاند مجھے تیری ایڈی کا نشان لگتا ہے جب بھی سوئے افلاق نظر اٹھتی ہے ناصر جب بھی سوئے افلاق نظر اٹھتی ہے ناصر چاند مجھے تیری ایڈی کا نشان لگتا ہے چاند مجھے تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے تو میں ماشاءاللہ جنہوں نے آج یہ حضور کا ملاد سجایا ہے میں ان کی کہنا ہوں کہ گمگین جس قدر تھے سب شاد ہو گئے گمگین جس قدر تھے سب شاد ہو گئے ویرانیوں کے آنگن آباد ہو گئے جتنے بھی گرفتار تھے اس یہاں کی قید میں شہرِ نبی میں پہنچ کر آزاد ہو گئے جتنے بھی گرفتار تھے اس یہاں کی قید میں شہرِ نبی میں پہنچ کر آزاد ہو گئے میرا علی والے تھے محمد والے تھے بلند کر کے بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ پہ محفظ زوک بنانا ہے نہ کہ نال دے بندنوں سوانا ہے محفظ نہ بولو سبحان اللہ